اسٹیبلشمنٹ نہیں تھا تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ سے جب بات ہوگی تو وہ جو بھی اس وقت ہوگی اسی سے ہوگی اور یہ بات کرنی اس لیے بھی ضروری ہوگی کہ اگر یہ تیہ ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی جو کل تک ہوا وہ درست تھا غلط تھا وہ تو ہو گیا اسے بدلا نہیں جا سکتا آئیں آج کو بدلیں اور آنے والے کل کو بدلیں تو پھر طریقہ کار تو یہی ہے کیونکہ یہ آخر ملک ہمارا ہے ہم نے سب نے ملدل کے یہاں پہ رہنا ہے یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی رہنا ہے سیاسی جماعتوں نے بھی رہنا ہے حکومت نے بھی رہنا ہے اور آپوزیشن میں بھی رہنا ہے یہ تو ایک محض ایک علمیہ ہوا نا پاکستان کے ساتھ کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک سیلیکشن کی اور وہ سیلیکشن جو ہے وہ اتنی پتھیک ہوئی اتنی جلی سیلیکشن ہو گئی اور ایسے لوگوں کا چوائس ہو گیا کہ جنہیں نہ حکومت کرنے کا پتہ ہے نہ ان کو اپوزیشن سے بات کرنے کا پتہ ہے نہ انہیں جمہوریت کا پتہ ہے کہ جمہوریت کیا چیز ہوتی ہے جمہوریت تقاضی کیا ہوتے ہیں اور پارلیمان کے اندر جو ہے وہ اپوزیشن کا کیا رول ہوتا ہے اپوزیشن کو کس طرح سے انگیج کیا جاتا ہے وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا میں سب کو جینوں میں ڈالوں گا تو یہ اس طرح یہ تو ایک یعنی آپ سمجھے کہ علمیہ ہو گیا یہ ایک انسیڈنٹ ہو گیا قوم کے ساتھ تو اس ایکسیڈنٹ سے اس ایمرجنسی سے جو ہے وہ نکلنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف سیاسی جماعتوں کی یا پی ڈی ایم کی نہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی ضرورت ہے یہ تیہ بھی ہو جائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ خود اپنے طور پر اس بات پہ تیار ہو جائے کہ یہ غلط سیلیکشن ہو گئی دوہزار ٹھارہ کا الیکشن جو تھا وہ ریٹ تھا وہ فری اور فیر الیکشن نہیں تھا اس میں جو حربے اپنائے گئے وہ سب کے سامنے کسی کو کوئی اس میں بھول تو نہیں ہے تو پھر جب اگر یہ تسلیم بھی کر لیے جائے پھر بھی بات ہی ہوگی یعنی اس طریقہ کار کو جس کی نشاندہیہ آپ نے کیا اس کو تیہ کرنے کے لیے بھی بات چیت ہوگی تو اس بات میں پھر اس کے سو طریقے لیل سکتے ہیں ریزائین ہو سکتا ہے اسمبلیاں ریزولو ہو سکتی ہیں اور اگر اسٹیبلشمنٹ چاہے تو اگلے دن جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جو موجودہ اسمبلی ہے اس میں کوئی تقریباً اسی کے قریب لوگ ایسے ہیں کہ جو حق دار نہیں ہیں وہاں بیٹھنے کے بیٹھنا آپ نے تھا آپ کی جگہ پہ میں جا کے وہاں پہ بیٹھا ہوں جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ گس بیٹھی ہیں اس پارلیمنٹ میں تو وہ صبح اسٹیبلشمنٹ ان کو اشارہ کرے گی تو وہ خان صاحب کو جو ہے وہ فوری طور پہ بنی گالہ بھیج دیں گے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی ٹرم بڑی وائٹ ٹرم ہے اور اسی لیے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ یہ تیہ ہوا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا نام لیا جائے تاکہ کسی بھی ادارے کو سنگل آٹ نہ کیا جائے اور اس میں جو باقی لوگوں کا رول ہے اب دیکھیں ہماری حکومت کو ختم کرنے میں ایک بابا رحمتے بھی تھا اب بابا رحمتے کا جو تعلق ہے وہ شاید اس ادارے سے نہیں تھا تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ سے جب بات ہوگی تو وہ جو بھی اس وقت ہوگی اسی سے ہوگی اور یہ بات کرنی اس لیے بھی ضروری ہوگی کہ اگر یہ تیہ ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جو کل تک ہوا وہ درست تھا غلط تھا وہ تو ہو گیا اسے بدلا نہیں جا سکتا آئیں آج کو بدلیں اور آنے والے کل کو بدلیں تو پھر طریقہ کار تو یہی ہے کیونکہ یہ آخر ملک ہمارا ہے ہم نے سب نے ملدل کے یہاں پہ رہنا ہے یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی رہنا ہے سیاسی جماعتوں نے بھی رہنا ہے حکومت نے بھی رہنا ہے اور آپوزیشن میں بھی رہنا ہے یہ تو ایک محض ایک علمیہ ہوا نا پاکستان کے ساتھ کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک سیلیکشن کی اور وہ سیلیکشن جو ہے وہ اتنی پتھیک ہوئی اتنی جلی سیلیکشن ہو گئی اور ایسے لوگوں کا چوائس ہو گیا کہ جنہیں نہ حکومت کرنے کا پتہ ہے نہ ان کو اپوزیشن سے بات کرنے کا پتہ ہے نہ انہیں جمہوریت کا پتہ ہے کہ جمہوریت کیا چیز ہوتی ہے جمہوریت تقاضے کیا ہوتے ہیں اور پارلیمان کے اندر جو ہے وہ اپوزیشن کا کیا رول ہوتا ہے اپوزیشن کو کس طرح سے انگیج کیا جاتا ہے وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا میں سب کو جینوں میں ڈالوں گا تو یہ اس طرح یہ تو ایک یعنی آپ سمجھے کہ علمیہ ہو گیا یہ ایک انسیڈنٹ ہو گیا قوم کے ساتھ تو اس ایکسیڈنٹ سے اس ایمرجنسی سے جو ہے وہ نکلنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف سیاسی جماعتوں کی یا پی ڈی ایم کی نہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی ضرورت ہے یہ تیہ بھی ہو جائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ خود اپنے طور پر اس بات پر تیار ہو جائے کہ یہ غلط سیلیکشن ہو گئی دوہزار ٹھارہ کا الیکشن جو تھا وہ ریٹ تھا وہ فری اور فیر الیکشن نہیں تھا اس میں جو حربے اپنائے گئے وہ سب کے سامنے کسی کو کوئی اس میں بھول تو نہیں ہے تو پھر جب اگر یہ تسلیم بھی کر لیے جائے پھر بھی بات ہی ہوگی نا یعنی اس طریقہ کار کو جس کی نشاندہیہ آپ نے کیا اس کو تیہ کرنے کے لیے بھی بات چیت ہوگی تو اس بات میں پھر اس کے سو طریقے لیل سکتے ہیں ریزائین ہو سکتا ہے اسمبلیاں ڈیزولو ہو سکتی ہیں اور اگر اسٹیبلشمنٹ چاہے تو اگلے دن جو ہے وہ vote of no confidence بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جو موجودہ اسمبلی ہے اس میں کوئی تقریباً اسی کے قریب لوگ ایسے ہیں کہ جو حق دار نہیں ہیں وہاں بیٹھنے کے بیٹھنا آپ نے تھا آپ کی جگہ پہ میں جا کے وہاں پہ بیٹھا ہوں جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ گس بیٹھی ہیں اس پارلیمنٹ میں تو وہ صبح اسٹیبلشمنٹ ان کو اشارہ کرے گی تو وہ خان صاحب کو جو ہے وہ فوری طور پہ بنی گانا بھیج دیں گے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی ٹرم بڑی وائٹ ٹرم ہے اور اسی لیے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ یہ تیہ ہوا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا نام لیا جائے تاکہ کسی بھی ادارے کو سنگل آٹ نہ کیا جائے اور اس میں جو باقی لوگوں کا رول ہے اب دیکھیں ہماری حکومت کو ختم کرنے میں ایک بابا رحمتے بھی تھا اب بابا رحمتے کا جو تعلق ہے وہ شاید اس ادارے سے نہیں تھا تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ سے جب بات ہوگی تو وہ جو بھی اس وقت ہوگی اسی سے ہوگی اور یہ بات کرنی اس لیے بھی ضروری ہوگی کہ اگر یہ تیہ ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جو کل تک ہوا وہ درست تھا غلط تھا وہ تو ہو گیا اسے بدلا نہیں جا سکتا آئیں آج کو بدلیں اور آنے والے کل کو بدلیں تو پھر طریقہ کار تو یہی ہے کیونکہ یہ آخر ملک ہمارا ہے ہم نے سب نے ملدل کے یہاں پہ رہنا ہے یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی رہنا ہے سیاسی جماعتوں نے بھی رہنا ہے حکومت نے بھی رہنا ہے اور آپوزیشن میں بھی رہنا ہے یہ تو ایک محض ایک علمیہ ہوا نا پاکستان کے ساتھ کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک سیلیکشن کی اور وہ سیلیکشن جو ہے وہ اتنی پتھیک ہوئی اتنی جلی سیلیکشن ہو گئی اور ایسے لوگوں کا چوائس ہو گیا کہ جنہیں نہ حکومت کرنے کا پتہ ہے نہ ان کو آپوزیشن سے بات کرنے کا پتہ ہے نہ انہیں جمہوریت کا پتہ ہے کہ جمہوریت کیا چیز ہوتی ہے جمہوریت تقاضی کیا ہوتے ہیں اور پارلیمان کے اندر جو ہے وہ آپوزیشن کا کیا رول ہوتا ہے آپوزیشن کس طرح سے انگیج کیا جاتا ہے وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا میں سب کو جینوں میں ڈالوں گا تو یہ اس طرح یہ تو ایک یعنی آپ سمجھے کہ علمیہ ہو گیا یہ ایک انسیڈنٹ ہو گیا قوم کے ساتھ تو اس ایکسیڈنٹ سے اس ایمرجنسی سے جو ہے وہ نکلنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف سیاسی جماعتوں کی یا پی ڈی ایم کی نہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی ضرورت ہے یہ تیہ بھی ہو جائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ خود اپنے طور پر اس بات پر تیار ہو جائے کہ یہ غلط سیلیکشن ہو گئی دوہزار ٹھارہ کا الیکشن جو تھا وہ ریٹ تھا وہ فری اور فیئر الیکشن نہیں تھا اس میں جو حربیں اپنائے گئے وہ سب کے سامنے ہیں کسی کو کوئی اس میں بھول تو نہیں ہے تو پھر جب اگر یہ یہ تسلیم بھی کر لیے جائے پھر بھی بات ہی ہوگی نا یعنی اس طریقہ کار کو جس کی نشاندہ یہ آپ نے کیا اس کو تیہ کرنے کے لیے بھی بات چیت ہوگی تو اس بات میں پھر اس کے سو طریقے لٹل سکتے ہیں ریزائین ہو سکتا ہے اسمبلیاں ریزولو ہو سکتی ہیں اور اگر اسٹیبلشمنٹ چاہے تو اگلے دن جو ہے وہ vote of no confidence بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جو موجودہ اتحادی ہے اس میں کوئی تقریباً اسی کے قریب لوگ ایسے ہیں کہ جو حق دار نہیں ہیں وہاں بیٹھنے کے بیٹھنا آپ نے تھا آپ کی جگہ پہ میں جا کے وہاں پہ بیٹھا ہوں جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ گس بیٹھی ہیں اس پارلیمنٹ میں تو وہ صبح اسٹیبلشمنٹ ان کو اشارہ کرے گی تو وہ خان صاحب کو جو ہے وہ فوری طور پر بنی گالا بھیجنے گی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا